بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون لیکچر نمبر نائن آج جو ہے ہم دوسرا باپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دوسرے باپ کی فہرست ہے دعا کی فضلت اور احمیت کے بارے میں پڑھیں گے قرآنی دعا اور مسنون دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے مسنون دعاوں کی کتنی قسمیں ان کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے فرس نباس کے بعد کے اسکار صبح و شام کی مسنون دعائیں اور جامعہ مسنون دعائیں ان سب کی تفصیل جو ہے ہم اس باب دوم میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے دعا کی فضلت اور اہمیت ٹھیک ہے اب دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے رکھ سے براہ راز رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے مختلف عبادتیں بتلائی گئی ہیں مثلا نماز کے متعلق آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یعنی نماز اللہ تعالی سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت گویا انسان اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے جس طرح نماز اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے بغیر کسی واسطے کے رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے لیے نہ نماز کی طرح وضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی طرح عربی میں مانگنا ضروری ہے بلکہ انسان جس زبان سے بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے البتہ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں اور جو دعائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے ان کو انہی الفاظ کے ساتھ مانگنی چاہیے جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی اب دیکھیں دعا جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے جس طرح نماز اللہ کے سامنے بندے گی اور اس کی عبادت کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا بھی عبادت کا نہائیت اہم اور مؤثر طریقہ ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو حاصل عبادت قرار دیتے ہوئے فرمایا الدعا مخل عبادہ یعنی دعا عبادت کا مغز ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا یرد البلاء یعنی دعا مصیبت کو بگاہ دیتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے سے دعا مانگنے کا حکم دیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِ سید خلون جہنم داخرین اور تمہاری رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرگشی کرتے ہیں انقریب وہ زلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے اب دیکھیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی سے دعا نہیں مانگتے تو اللہ تعالی جو ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ دعا کو بھی ایک عبادت کا اہم حصہ قرار دے دیا گیا ہے اب دیکھیں دعا کرنا باعث سے خیر ہے جبکہ دعا نہ کرنا صرف محرومی کا باعث ہے اب اللہ تعالی سے ناراضگی کا سبب بھی ہے اب دیکھیں انسان اگر دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ اس کا احسان من ہو جاتا ہے لیکن اگر وہی چیز اللہ تعالی سے مانگے جائیں تو اللہ تعالی اس کو اس کو عطا بھی کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہے اب دعا مومن کے لئے حفاظت بھی ہے کیونکہ دعا اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے لئے ایک اسلحہ اور ہتھیار بھی ہے جس سے انسان جنات اور انسان دونوں طرح کے دشمنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جس طرح نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے اسی طرح دعا کو بھی دین کا ستون اور ہتھیار قرار دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور اسمانوں اور زمینوں کا نور ہے ٹھیک نہ اب یہ نہیں ہے کہ صرف راحت میں دعا مانگنی چاہیے راحت میں دعا مانگنی چاہیے تکلیف اور راحت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اب دیکھیں ایک بندہ ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورضی کرتا ہے اس کو کوئی راحت اور آرام پہنچتا ہے ٹھیک نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ پھر جائز نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ پیچینیوں اور تکالیف میں بھی قبول نہیں کرے گا جو راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پریشانی کے وقت ان کو کیا کر دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ دعا جو ہے راحت اور آرام غم اور خوشی ہر حال میں مانگنی چاہیے ٹھیک ہے نا تاکہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو خوش ہو ٹھیک ہے بیٹا آگے چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف مندرہ جزیل احادیث مکمل کیجئے اور ان کو زبانی یاد کر کے تلجمہ کے ساتھ چنائیں اب دیکھیں یہ آپ لوگ خود پور کریں ادعاؤ مخل عبادہ ٹھیک آگے ہیں ادعاؤ سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والعز ٹھیک ہے یہ خالی جگہ پور ہو گئی قرآن کریم میں دعا مانگنے کے مطالق کیا کہا گیا ہے اپنے جواب کے ساتھ قرآن کریم کی آیت تلجمہ کے ساتھ سنائیے یہ صرف آپ لوگ نے یاد کرنی ہے لکنی نہیں ہے صرف آپ لوگ نے یاد کرنا ہے سوال نمبر تین کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ دعا صرف غم اور پریشانی کے وقت مانگی جائے جواب تحریر کریں تو یہ جواب میں سینڈ کر بھی دیتی ہوں ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تکلیفوں میں قبول کرے اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت بھی کسرت سے دعا کرے ٹھیک ہے لہٰذا ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آج کا آپ لوگ کا ہمور ایک سوال اور خالی جگہ پور آپ لوگ پھر خود کر لیجے گا ٹھیک ہے بیٹا وسلام شکریہ ٹھیک ہے